بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اپنے پڑھا تھا فور ڈیجٹ نمبر اینڈ ڈیر نیم یہاں پہ نیم لکھے ہیں اور آپ نے ان کو نمبر میں لکھنا ہے کیا لکھا ہوئے نیم لکھے ہوئے ہیں means کہ انہوں نے سپیلنگ میں لکھا ہوئے ہیں نیم میں لکھا ہوئے ہیں آپ نے ان نمبرز میں لکھنا ہے فرسٹ آپ کے پاس دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہم نے فور ڈیجٹ نمبر پڑے تھے کون کون سے وانز تینز ہنڈرڈز تھاؤزن ٹھیک ہے یہی پڑے تھے نا وان ٹین ہنڈرڈ تھاؤزن یہی نمبرز ہم نے پڑے تھے اب یہ نیمز بھی کس طرح سے لکھا وہاں ٹو تھاؤزنڈ ٹری ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی سکس مطلب یہ ٹو تھاؤزنڈ یہ تھاؤزنڈ کے نیچے ٹو آ گیا اس کے بعد تھری ہنڈرڈ یہ ہنڈرڈ مطلب ایچ کے نیچے تھری آ گیا اینڈ سکسٹی سکس اور سکسٹی مینز سکس آپ کا ٹینز ہے اور سکس آپ کا وان ہے ٹھیک ہے سٹورنس نیکسٹ آپ کے پاس ہے بی پارڈ بی پارڈ آپ کس طرح سے کریں گے آپ کے پاس ہے فائیو تھاؤزنڈ یہ ہے فائیو تھاؤزنڈ آپ نے یہاں لکھا فائیو تھاؤزنڈ سکس ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ اینڈ فور اس میں آپ کے پاس ٹین یہاں پہ نہیں دیا وہ ٹین کی کوئی ویلیو نہیں دیوئی اس کی جگہ پہ آپ کیا ایڈ کریں گے زیرو اینڈ فور ٹھیک ہے سی پارڈ ہے آپ کے پاس نائن تھاؤزنڈ اینڈ ففٹی ٹو نائن تھاؤزنڈ آپ دیکھیں یہ نائن تھاؤزنڈ ہو گیا تھاؤزنڈ کے بعد کیا آنا تھا ہنڈرڈ ہنڈرڈ نہیں ہے یہاں اس کی جواب پہ آپ لکھیں گے زیرو اینڈ ففٹی ٹو یہ ففٹی ٹو آپ نے یہاں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس دی پارڈ سیون تھاؤزنڈ ون ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی آپ کیسے لکھیں گے اس کو سیون تھاؤزنڈ ون ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی پورا لکھیں گے ٹھیک ہے ای پارڈ ہے آپ کے پاس ون ہنڈرڈ سوری ون تھاؤزنڈ ون ہنڈرڈ اینڈ اینڈ یہ اینڈ آ گیا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس نیکسٹ آپ کے پاس ہے ایف سکس تھاؤزنڈ اینڈ آپ نے سکس تھاؤزنڈ لکھ دیا ڈریکٹ اینڈ مطلب اس میں ہنڈرڈ بھی نہیں لکھا ہوا اور ٹینس بھی نہیں لکھا ہوا آپ نے ان دونوں کی جگہ پہ ٹو زیروز لکھ دینے یہاں پہ اور نائن لکھ دیا ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس ایٹ تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ ایٹ تھاؤزنڈ پورا لکھا ایٹ تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ آپ نے نائن ہنڈرڈ ہنڈرڈ کا نائن لگایا اور ان دو کی جگہ پہ آپ نے یہاں پہ زیرو لکھ دیئے لیکن اگر آپ بیسے بھی دیکھیں ایٹ تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ ایٹ تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ یہ پورا لکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس تھری تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ تھری تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ انڈ فورٹی ٹو انڈ فورٹی ٹو ٹھیک ہے سٹوڈنس اسی طرح سے آپ کا نیکسٹ ہے کوششن نمبر تھری write these numbers in تھاؤزنڈ ہنڈرڈ ٹین اور وان یہاں پہ آپ نے ان کی جو ہے پوزیشن وہ لکھنی ہے کہ وان جو ہے وہ تھاؤزنڈ پلیس پہ ہے فائیو جو ہے وہ ہنڈرڈ پلیس پہ ہے ایٹ جو ہے وہ ٹین پلیس پہ ہے نائن جو ہے وہ وانس پلیس پہ ہے ٹھیک ہے سٹوڈنس اس کو آپ نے اپنی بک کے اوپر کمپلیٹ کرنا ہے سٹوڈنس اس کو آپ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کاؤنٹنگ جو ہے ان کے جو نمبر نیمز ہیں وان تو تھاؤزنڈ وہ آپ اپنے اچھی طرح ان کو یاد کریں کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی اس کی پچر سینڈ کی تھی آپ نے وہاں سے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے کہ یہ آپ کے ابھی فور ڈیجٹ نمبر ختم ہوں گے نیکسٹ آپ کے فائیو ڈیجٹ نمبر سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے لئے بیٹا آپ کو جو سپیلنگز ہیں وہ آنے چاہیں گے اگر آپ کو تھاؤزنڈ کے اسپیلنگ لکھنے نہیں آئیں گے ہنڈڈ کے اسپیلنگ لکھنے نہیں آئیں گے یا آپ کو eleon یا ٹونٹی کے اسپیلنگ نہیں لکھنے آئیں گے تو آپ ان کو کس طرح سے کمپلیٹ کریں گے اس لئے بیٹا آپ پہلے اپنے سے پہلے اپنے اسپیلنگز جو ہیں ان کو یاد کریں